السلام علیکم میری وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاکے امید کرتے ہوں سب خیال خریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب بین بھئیوں سے ایک روکیسٹ کرنے چاہ رہی ہوں پلیز میری ایک تو ویڈیو پوری دیکھئے گا اور دیکھئے گا کہ آج میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اتنا دکھ کی بات ہے ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں جو آج کل اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں بارشوں کی وجہ سے انڈیا نے پانی جو کھول دیا اس سے جو ہمارے ملک میں نقصان ہو رہا ہے انتخائی افسوسناک ہے ان لوگوں کی ہلپ کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے تو میری آپ سب بین بھئیوں سے ایک ایک روکیسٹ ہے پلیز ان کی آواز بنیں میرے پاس اتنا سب کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں میں بہت کافی دور ہوں پر خبروں میں جو سنتی ہوں لوگوں کے موں سے جو سنتی ہوں کچھ لوگ جو ہیں یہاں مزدوری کرتے ہیں راورپنڈی میں ان کے بال بچے ادھر ہیں تو وہ اتنے پرشان ہیں راستے بالکل بند ہو گئے ہیں پل ٹوٹ گئے ہیں تو اس علاوہ کی وجہ سے جو بسیلہ کالاکہ ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ہوں گے جن کے بارے میں میں اتنا نہیں جانتی پر کچھ جو معلومات مجھے آسل ہوئی ہیں مجھے بہت افسوس ہوا ہے اور لوگ بلکل بے یاروں مددگار ہیں پورے پورے گھر ختم ہو گئے ہیں سب سہلاب میں بیہ کر چلا گئے ہیں مال مویشی یہاں تک کہ جانے بھی چلی گئی ہیں ان کے آواز کوئی نہیں بنتا ہماری وائٹی پر اگر ایک بندے کو خروچ آتی ہے نا تو دس دس دن لائیویں نہیں ختم ہوئی تھی اس کے لئے تو ان کے لئے کیوں نہیں لائیو کر رہے ہیں ان کے لئے کیوں نہیں آواز بن رہے ہیں میری یہ آپ سے روکیسٹ ہے کہ اگر آپ کوئی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم خوش میرے بھائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اس بہن کے سرپ کا دپٹہ بنیں گے تو ان بہنوں کا دپٹہ کہاں نہیں بن رہے جو سہلاب میں جا رہی ہیں بے کر ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے بچے ان کے چلے گے ان کے آزبن چلے گے کس کے ماں باب چلے گے ان پر کیوں نہیں دپٹہ رکھتے آپ لوگ وہ آپ کی عزتیں نہیں ہیں تو کم سے کم آپ اتنا دکھر سکتے ہیں کہ آواز بن سکتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے مجھ سے بولا نہیں جا رہا میں نے بچے والدین یہاں تک مال موشی سب سلاب کی نظر ہو گیا کوئی انسان نہیں بچا تو بڑی افسوس کی بات ہے یہاں کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا یہاں کوئی لائیو نہیں کر رہا یہاں کوئی آکے نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ستارہ یاسمین کیا کہوں ستارہ یاسمین کے ساتھ سارے کھڑے ہیں کیونکہ وہ مظلوم ہے یہ بھی مظلوم ہے نا انڈیا والے پانی کھول دیتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں اور کچھ میں کہنا چاہوں گی کہ انڈیا کے من بھائی ہیں جو یہاں تو کھڑے ہو رہے ہیں یہاں باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں پاکستان کا کوئی قانون نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے ملک میں قانون ہے سب کچھ ہے تو وہ کیوں کر رہے ہیں وہ پانی کیوں کھول دیتے ہیں وہ کیوں نقصان کرتے ہیں پاکستان کو بتائے بغیر کیوں پانی کھولتے ہیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے پاکستان کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ہماری میڈیا بھی سو رہی ہے ہمارے جو ملکیں بڑے بڑے قدوم پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اکومت کو بھی کوئی نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے بوکھیں مریں گے کیا کریں گے ان کا لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے تو کم سے کم آپ میڈیا پر بیٹھے ہوئے کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر بول تو سکتے ہیں تو میں آپ کو کچھ کلپ شیئر کرنے لگی ہوں آپ دیکھئے گا اگر آپ کو یہ اچھے لگے تو پلیز اس کو آگے پھلائیں میں یہ نہیں کہتی کہ میری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں کچھ بھی نہیں کہتی میں آپ لوگ کے ساتھ ہوں تو اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھیں ان بین بھئیوں کے لیے دعا کریں ان جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں ان کے الفاظ تو نہیں ہیں ہم لوگ صرف دعا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے ایک مٹھی بن جائیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی